مرزا ارسلان مرزا ارسلان تھوڑا کوئی پروجیکٹ مارکٹ کریں اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمیں انٹرادکشن دیجیے بلکل یہ ہم پروجیکٹ مارکٹ بھی کر رہے ہیں اس کی اونرشپ بھی ہماری اپنی ہے اس کی والکشن بھی ہمارے پاس ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں گے جتنی بھی جوپس ہیں ہماری ان ہاؤس ہیں ہم کچھ بھی آؤٹسورچ نہیں کرتے اس کی لینڈ آنرشپ اس کی کانسٹرکشن اس کی مارکٹنگ ایچ ان ایوریتنگ جتنے بھی رائٹس ہیں وہ رائٹ ٹائم مارکٹنگ کے پاس ہے تھوڑا سا مجھے اس پروجیکٹ کے لوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا منموم تو میکسیم انیونٹری کے بارے میں بتائیے گا اور پھر مجھے ذرا ایکسپرین کی جگہ کہ ایک یوزر آپ کے پاس آتا ہے ایک این یوزر ہے کہ کلائنٹ ہے وٹ شوڑ ہی ایکسپیکٹ فرم یور انٹر بلکل اچھا سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروجیکٹ کی لوکیشن بتا دیتا ہوں آپ نے اگر دیکھا ہو تو گلبرگ ریزیڈینشیا کا جو دی مرکز ہے بسیکلی گلبرگ ریزیڈینشیا کا جو کمرشل ہے وہ 40,000 نکڑوے ہے ٹھیک ہے اب اس کو دی مرکز کمرشل ٹھیک ہے اب ہمارا جو لوکیشن بنتی ہے وہ ایکزیکٹ یہ بنتی ہے کہ ریزیڈینشیا کے بالکل سامنے مین ڈبل روڈ کے بالکل سامنے سرکلر ریونیو پہ کرو کا پلوٹ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم یہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں اب احمد بھائی وہ اس کی لوکیشن ہی بیسیکلی اس کا مین فیچر ہے وہ ایسے کرو برن رہے ہیں وہ پلوٹ کرو برن رہے ہیں اگر آپ نے میری پروجیکٹ کی ایلیویشن دیکھی ہو تو وہ ایلیویشن میں بھی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ وہ کرو برن رہے ہیں اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے لور گراؤنڈ سے لے کے سیکنڈ فلور تک ہم نے اس کو ٹوٹل کمرشل مال بنا دیا ہے اور یہ وہ بھلا مال نہیں ہوگا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی جگہ آپ کا وزٹ کیا ہو تو آرکیٹ بنائے ہیں لوگوں نے اس کو نام جو آپ مال کا دیا ہے ہمارے ایسا نہیں ہے اگر ہم نے اس کو مال کا نام دیا ہے تو یہ پروپر مال ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایچ ویک بھی لگایا ہے ہیٹنگ کنٹرول سسٹم ہے جو کہ آپ کو بتا ہے اسلامباد کے ویدر کو جو کنٹرول کر کے رکھے گا روم ٹیمپریچر کے حساب سے یہ اس کا بہت بڑا فیچر ہے جو اسلامباد میں بہت کام لوگ دے رہے ہیں ہم لوگ وہ مال جو ہم بنا رہے ہیں ہم اس میں ایچ ویک دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایچ ویک لینے کے باوجود بھی اگر ہم میرے پروجیکٹ میں کوئی انویسمنٹ کرتا ہے کوئی شاپ پرچیز کر سکتا ہے کین یو بلیو میرے پاس 43 لاک کی بھی شاپ ہے اور تین سال کی انسٹالمنٹ پہ ہیں سب سے جو بڑی مین چیز ہے وہ تین لاک تری یئر کی انسٹالمنٹ پہ ہے اب جو اوپر جو ریزیڈنشل میں نے بنایا اس میں ہمارے پاس اپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو فورٹی لاک کا اپارٹمنٹ بھی مل جاتا ہے اور وہ بھی تین سال کی انسٹالمنٹ پہ ہیں ہاں اب ہم آجاتے ہیں آپ کے اس پارٹ میں پہ آپ نے کہا کہ وائے کلوزیوم وائے رائٹ ٹائم مارکٹنگ وہ اس وجہ سے کہ اس وقت پورے ڈی مرکز میں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو انڈور شاپنگ مال بن رہا ہو ہم بنا رہے ہیں انڈور شاپنگ مال اور یہ ٹوٹرل سینٹرلائزد ہے ایچ بیک کے ساتھ ہے تو اب ہم اپنے کلائنٹ کو یہ تو جلے ہو گیا اس کا مال کا فیچر اب انویسمنٹ پلان پہ ہم یہ انویسمنٹ پلان کی آفرز دیتے ہیں آر او آئے یہ ہے کہ ایک کلائنٹ نے تین سال میں مجھے چالیس لاکھ رکھا دینا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو آفٹر تری یئرز وہ جو چالیس لاکھ اس نے انویسٹ کی ہے میں اس کو آل موست آل موست ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پر آفٹ پلے اس کو لے کے جاؤں گا اب سب سے مین چیز کے وائے وائے رائٹ ٹائم مارکٹنگ اب اس میں یہ ہے کہ اگر لیٹس سپوز کہ کوئی بھی کلائنٹ میرے پروجیک میں انویسٹ کرتا ہے آفٹر تری یئرز وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا پروفیٹ نہیں ملا تو وید پرنسپل اماؤنٹ وید سیونٹی پرسنٹ پروفیٹ میں اسے بائے بیک کر لوں بائے بیک کی ہو مرزا ارسلان تینکیو سو مچ فور دی انفرمیشن تینکیو پروائیڈد لکنگ فورد تو دیور پروجیک انشاءاللہ تاللہ وی ہوپ وی پریے کہ آپ کا پروجیکٹ اچھا جائے اور انشاءاللہ ان فیوچر ہم آپ سے انٹرویوز کرتے رہیں آپ سے انفرمیشن لیتے رہیں پروجیکٹ کے بارے میں تینکیو سو مچ ارسلان پرین جی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ ایمال صاحب